مختلف شباہ زندگی سے جڑے لوگ یہاں پر آ کر آپ لوگوں کو کس انداز سے ٹرین کر رہے ہیں آپ تک باتیں پہنچا رہے ہیں گلدستے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مختلف خوشبووں کے حامل مختلف رنگوں کے حامل پھول موجود ہوتے ہیں اپنی خوشبو اپنے رنگوں کو دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کمال یہ ہے کہ اس نے مختلف شباہ زندگی سے جڑے ان پھولوں کو اکٹھا کیا ہے ایک گلدستہ ہے کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن اس کے لیے بھرپور تعلیان کہ ایک جانب علامہ ناصر مدنی ملانا صاحب دوسری جانب جوڈیشن سے تعلق جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق سب اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے لوگوں میں علم کے ساتھ ساتھ آسانیاں بانٹنے کا ہنر انہیں آتا ہے قائد عظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں وائس چانسلر کی جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہے انتہائی موتبر علمی عدوی شخصیت ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں ڈاکٹر محمد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَاتُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَىٰهُ صَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں بہت مشکور ہوں قاسم علی شاہ صاحب کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور یہ میرے بہت دل کے قریب یہ موضوع ہے صوفیزم اور صوفیاء کا کردار برے صغیر کے معاشرے میں اور بالخصوص جو ہمارا معاشرہ بنا ہے یا جو سوشل کوہین ہے یا جو سوشل بیلڈنگ ہے یا جو اس سوسائیٹی کو بنایا گیا ہے اس سوسائیٹی میں صوفیاء کا کیا کردار رہا ہے کیا کردار ہے اور صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح ہم اس معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں میں ابھی جیستر صاحب کی بڑی خوبصورت گفتگو سن رہا تھا شاہ صاحب میں بائیو ٹکنالوجی کا پروفیسر ہوں اور میرا تعلق جھنگ سے ہے اور میں جب چھوٹا تھا تو حضرت سلطان باہو کے بارے میں پڑھتا تھا کیونکہ اسی خود خطے سے میرا تعلق ہے اور میں سائنس کا طالب علم ہوں اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ہمارے جو صوفیاء ہیں ان کے اندر جو علم ہے وہ کتنا ہے اور کہاں سے آیا ہے انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے اور ایک تو علم ہے ایک ان کا جو سوشل ریفارم کا جو ان کا کردار ہے جو انہوں نے اس معاشرے کی تشکیل میں جو کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں میں سوچتا تھا پھر جو ہم بہت زیادہ ہمارا جو ہمارا کریکلم ہے اس میں ہم بہت زیادہ ویسٹ کے شوراں کو پڑھتے ہیں اور ہم ان کو اپنے طلبہ و طالبات کو بہت سارے جو مغرب کے شاعر ہیں میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ بابا بلے شاہ سے بڑا شاعر کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہم نے کبھی کبھی ہم نے کبھی ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بابا بلے شاہ پڑھایا ہے ابھی آج میں حضرت سلطان بہو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایزے 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 ریفارمر ایزے تھنکر ایزے فلوسفر وہ کتنے بڑے فلسفی تھے وہ کتنے بڑے ریفارمر تھے ان کی ایک کتاب صرف پنجابی میں ہے چالیس کتابوں کے مصنف ہیں فارسی میں شاہ صاحب ان کی کتابیں ہیں عربی میں ہفت زبان شاعر ہیں اور معاشرے کی تشکیل میں یہ جو خان کا ہی نظام ہے خان کا اور درگاہ میں فرق ہے ڈاکٹر سغرا خان کا تو درویش خود بناتا ہے جیسے شاہ صاحب پھر بعد میں درگاہ بان جاتی ہے تو وہ پھر درگاہ میں ہم جیسے جو گدی نشین ہیں وہ آ جاتے ہیں تو میرا تعلق بھی سید گھرانے سے ہے جھنگ سے میرا تعلق ہے اور یونیورسٹیز میں مجھے تین یونیورسٹیز میں وائس چانسلر رہنے کا عزاز حاصل ہوا ہے یونیورسٹی جھنگ کا بھی میں وائس چانسلر رہا ہوں گرمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد کا وائس چانسلر رہا ہوں اور قائدیزم یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم اپنے طلبہ و طالبات کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اپنے جو ہماری یوت ہے اس یوت کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے گریجویٹ ہم پروڈیوس کریں وہ خواندہ ہو خواندہ ہو نہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بڑا سوال ہے کہ وہ خاندہ ہو پڑا لکھا ہو اور پڑے لکھے کی ڈیفینیشن شاہ صاحب آج کل کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور وہ خاندہ ہو کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہو وہ امپلوئیبل ہو وہ ایسا نالجیبل گریجویٹ ہو جیسے صاحب لیکن ایک چوتھا جو کامپننٹ ہے کہ کیا وہ بہترین انسان بھی ہے اس کامپننٹ کو ہم نے ہمیشہ اگنور کیا اور مجھے جس بھی یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہنے کا یا پڑھانے کا موقع ملا تو میں نے زیادہ یہ جو چوتھا کامپننٹ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو اس کے اوپر فوکس کیا اور ہمارا تینیور چار سال کا ہوتا ہے جس صاحب میں ہر یونیورسٹی میں چار سال میں میں نے کوشش کی کہ ایک ہزار سے زیادہ جو کو کریکلر ایکٹیوٹیز کے فنکشن ہیں وہ کرائے جائیں جس میں لٹری فیسٹیبلز تھے جس میں جشن بہارہ تھا جس اور جس طرح صفیق مقصد اس کا وہی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کو مصبت کیسے بنائیں اس کی سوچ کو انسانی معاشرے میں رہنتے ہوئے اختلاف رائے نورمیلسی ہیں ہونی چاہیئے شاکر چوجابادی کا کلام ہے کہ کملے آسے دچنگے آسے شعور آیا اداست ہیں جہاں شعور ہوگا وہاں اداسی بھی ہوگی وہاں اختلاف رائے بھی ہوگا کسی بھی ایک نورمل معاشرے میں رہتے ہوئے اختلاف رائے ہونا نورمیلسی ہے ہم اس کو برداشتی نہیں کرتے جس معاشرے میں اختلاف رائے نہیں ہوگا وہ معاشرہ ایک نورمل معاشرہ ہے ہی نہیں وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا لیکن ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے جنرلسٹ بہت بڑے بڑے مفقر بیٹھے ہوئے جناب والا ہم معاشرے کی کیا کس قسم کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم اختلاف رائے کو برداشتی نہیں کرتے میں اس طرف دیکھ رہا ہوں آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے مجھے بھی ٹھیک رہا لیکن ہم اس کو برداشتی نہیں کرتے تو یہ جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے جو صوفی کا پیغام ہے جو خانقہ ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا صوفی خانقہ کس کو کہتے ہیں آپ اگر بابا فرید کی خانقہ پہ آپ تو درگاہ بن گئی لیکن وہاں پہ مسجد تھی شاہ صاحب وہاں پہ مدرسہ تھا وہاں پہ سرائے تھی وہاں پہ آپ کا جو جوڈیشل نظام ہے وہاں پہ سالسی ہوتی تھی وہاں پہ فیصلے ہوتی تھے وہاں پہ سلح ہوتی تھی یہ بابا رسن بروانہ ابھی میمبر ہیں الیکشن کمیشن تو ایک سیزن بیوروکریٹ ہے میرے گاؤں کے ساتھ ان کو بابا نامہ اس میں لکھا ہے کہ ہم لوگ جب پاک پتن آئے تو ہمارے بزرگ جو تھے ان کا وہ ان کی جو سکسیشن کی لڑائی تھی اور جو ان کا بزرگ تھا بروانہ ٹرائب کا بزرگ تھا وہ رجبوت تھا وہ یہاں پاک پتن آگیا اپنے بھائی کے خوف سے اور جو خانقہ تھی پاک پتن کی یا جہاں بھی خانقہ تھی وہ جہے امن ہوتی تھی جب وہاں پہ لوگ آجاتے اور آپ دیکھیں یہ لاہور بھی مدینہ الولیہ ہے یہاں بھی الولیہ بے پناہ الولیہ ہیں اور وہ کیوں یہاں آئے کیوں الولیہ ملتان میں آئے تو جہاں عطا ہوگی وہیں گدا ہوگی یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ گدا کہاں ہوگی وہ گدا بھی ہے گرمہ بھی ہے گورستان بھی ہے آئیں گے اور گرمہ ہوگا تو پھر روئی نرم ہوگی آم میتھا ہوگا یہ ساری چیزوں کو آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا اور ہمارے صوفیہ لاہور میں کیوں آئے لاہور میں بھی یہی ساری چیزیں ہیں لاہور بھی ایک محبت کا شہر ہے لاہور میں بھی عدب ہے لٹیچر ہے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اور پھر جیسے مسافر چلتے تھے تو کچھ مسافت کے بعد وہ رکھ کے آرام کرتے تھے اور وہاں پہ سرائے ہوتی تھی وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے وہ پہلے ابھی ہماری زندگی میں بھی لوگ مساجد میں بھی سو جائے کرتے تھے مسافر لیکن اب مسجدیں محفوظ نہیں ہیں کوئی درگاہیں محفوظ نہیں ہیں کوئی عبادتگاہ محفوظ نہیں ہے تو ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا تھا میں آزد سلطان بہو کی طرف آنے سے پہلے کہ میری دل چسپی کیوں ہے صوفی عزم میں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے جس معاشرے میں نائنصافی ہے جس معاشرے میں عدم برداشت ہے جس معاشرے کے اندر اس قسم کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو کہ ایک عام ترقی آفتہ معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے تمام مسائل کا حل صوفی کے پیغام میں ہے ایک بابا بلے شاہ کا کلام ہے میں عزد سلطان باوک سے آنے سے پہلے کہ وہ جو پرندے ہیں ان کو اللہ پہ ایمان ہمارے سے زیادہ ہے ہم رزق زخیرہ کر رہے ہیں ہم جوڑتے جا رہے ہیں چیزوں کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں ہماری اولاد کے کام آئیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمارے علاج کے کام آئیں گے ہم بڑھاپے میں ہماری روزی جس دو جب دے دیں گے تو وہ ان سپینڈ گار دل سینڈ آپ جب کمائیں گے خرچ کریں گے تو اللہ اور بھیجے گا آپ اگر اپنے پاس حفاظت سے رکھ رہیں گے تو پھر اللہ بھیجے گئی نہیں کیونکہ آپ کے پاس پڑھا ہو آپ کو تو اللہ پر یقین ہی نے تو صوفی کا پیغام جیسے میں نے کہا کہ حضرت سلطان بہو کو اگر آپ دیکھیں تو جو معاشرہ جس کا قیام حضرت سلطان بہو کی نظر میں قادریت سلسلے کے بڑے بائل صوفی تھے یہ شاعری کرنا بھی جیسے صاحب بڑا آسان کام نہیں ہے علامہ صاحب کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی نے علامہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ریولیشن ہوتی تھی پیغمبر پہ آتی تھی تو علامہ صاحب نے یہ کہا فوراں ایک سیکنڈ میں کہ میرے جیسے اتنا غلام پہ ہوتی ہے تو پھر آپ پیغمبر بہو ہیں ایک ایک کے اوپر یہ دوستوں ہیں جو پنجابی میں ایک چھوٹی کتاب ہیں آپ ضرور پڑھیں اور غور بھی کریں آپ کو پتہ لگے گا کہ علم کیا ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ شریعت کیا ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ طریقت کیا ہے تو حضرت سلطان بہو کے کلام سے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان بہو کا مرشد کامل کا مرشد کامل کا ایک فلسفہ ہے آپ نے بہت ہی مشہور زمانہ کلام ان کا سنا اگال فلا چمبیدی بوٹی میرے مرشد منوے چلائی ہو آگے آپ آگے آگے نفی اسبات دا پانی پیتا اب یہ سنیں یہ علم ہے نیگٹیو ان پوزٹیو نفی اسبات دا پانی پیتا ہر رگی ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جد پھلانتے آئی ہو جیوے مرشد کامل بہو جسے بوٹی لائی یہ حضرت سلطان بہو کا مشہور زمانہ کلام آپ سب نے اس کو سنا ہو لیکن میں آپ کی توجہ ایک اور کلام کی طرف دلوانا چاہتا ہوں اور وہ کلام اب اس کلام کو اور اس کے فلسفے کو اس کے علم کی وسط کو جسے صاحب بہت غور سے توجہ چاہوں گا اور ہماری نوجوان نسل کو کی توجہ چاہوں گا کہ آپ سر اس کے اوپر یہ جو ابھی میں کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کو ایک علم کا سمندر اس کلام میں نظر آئے گا شاہ صاحب یہ تن میرا چشمہ مرشد ویک نرجہ ہوں پورا جسم میرا جیتن میرا چشمہ مرشد ویک نرجہ ہوں لولون دے وچ لکھ لکھ چشمہ اب یہ لولون 2.2 بلین 2.2 بلین ہے لولون دے وچ لکھ لکھ 2.2 بلین ہے جس صاحب اور اس میں بھی ہر ایک میں ایک ایک لاکھ آنکھیں ہیں جیتن میرا چشمہ ہو مرشد ویک نرجہ ہوں لولون دے وچ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ایک کجہ ہوں اتنا ڈٹھیاں سبر ناوے مرکتے میں بھجہ ہوں مرشد دادی دار اب آؤ میں نو لکھ کروڑ آج جاؤ ذرا غور سے سنیں اور اس میں سارے استعاروں پہ غور کریں کہ حضرت صاحب کیا کیا رہے ہیں کہ جیتن میرا چشمہ ہو مرشد ویک نرجہ ہوں لولون دے وچ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ایک کجہ ہوں اتنا ڈٹھیاں سبر نہ مرکتے میں بھجہ ہوں مرشد دادی دار بھاہو میں نو لکھ کروڑا ہجاں ہو تو یہ آپ اس کلام کی سوچیں کہ جو ہمارے صوفیہ تھے علم کتنا تھا ان کے اندر اور استعارے وہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں اور پھر علم کو پڑ پڑ علم ہزار کتاب عالم ہو بھارے ایک لفظ عشق نہ پڑے آتے بھلے پھر ان بچار بابا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ پڑ پڑ علم تفاضل ہوئے کتی اپنے آپ پڑے آئی نہیں مندر مسیدی کتی من اپنے اچھ وڑے آئی نہیں لڑنا روز شیطان دنال کتی نفس اپنے نال لڑے آئی نہیں بلے شاہ عثمان اٹھ دی پڑ نا اپنے نفس کو پکڑو آپ دوسروں پہ جو ابھی جسٹس صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم وہ معاشرہ ہو گئے ہیں جو اپنے اندر کے کسی بھی خامی کو ہم اپنے لئے تو وکیل ہیں سر اور دوسروں کے لئے جج یہ ہے ہمارا معاشرہ تو یہ بابا بولے شاہ نے بھی یہی پڑ پڑ علم ہزار کتاب عالم ہوئے بھارے ہو اب یہ علم کی بات شاہ صاحب ہو رہی ہے اور اب میں ایک اور کلام کی طرف آکے آپ کی اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ علم کے بارے میں بھی جو میں نے پہلے بات جے کر دین علم ہوئے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار عالم جو آہا اگے حسین دے مر دے ہو جے کر من دے بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو جے کر لحاظ سرور دے کر دے تبو خیمے کیوں سر دے ہو سادق دین دا تنہا ہوندہ ہے جڑا سر قربانی کرتا ہو ہر معاشرے میں ہر معاشرے میں ہر معاشرے میں ایک شخص ہوتا ہے وہ اکیلہ ہوتا ہے وہ علم اٹھا کے چلتا ہے وہ اپنا سر بھی قربان کرتا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرتا یہ ہے وہ پیغام جو ہمارے صوفیہ نے دیا ہے اب آپ کو میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ ہمارا صوفی ہماری درگاہیں اس کی اس معاشرے میں کیا اہمیت وہاں مسجد بھی تھی وہاں مدرسہ بھی تھا وہاں لنگر بھی تھا یہ لنگر یہ چیارٹی ہے یہ گریب کو کھانا دینے کا کانسپٹ ہے لنگر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے مریدوں سے پیسے کٹھے کر کے وی ایٹ خرید لیں یا بڑے بڑے گھر بنا لیں تو یہ جو نیاز کا کانسپٹ ہے یہ یہ ہی ہے کہ یہ جو ہم پیروں کو پیسے ہمارے مرید دیتے ہیں اس سے لنگر چل لوگوں سسٹم سالسی ہوتی تھی لوگوں کے جھگڑوں کا جو ہے وہ حل کیا جاتا تھا اور پھر ایک ایسا سوسائیٹی کا قیام عمل میں آتا تھا جس میں میں نے جیسے کہا جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے ابھی تک کہی ہے وہ یہ ہے کہ درگاہ جائے امن تھی تو سب سے بڑا پیغام امن کا ہے سب سے بڑا پیغام برداشت کا ہے سب سے بڑا پیغام دوسروں کی عزت کرنے کا ہے اپنی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت تو ہر کوئی کرتا ہے آپ دوسرے کی عزت کرنا آپ سیکھیں گے تو پھر آپ کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہے ہم سڑک پہ جاتے ہوئے جب بھی عوی جیسر صاحب نے مثال دی کہ ہم ہم کسی کو برداب روڈ پہ دیکھ لیں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا آپ یوکے میں چلے جائیں نائنٹی پرسنٹ جگہ پہ ٹریفیک لائٹس ہی نہیں ہے ٹریفیک لائٹس ہی نہیں ہے چونکہ وہاں پہ آپ کو ٹرین کیا جا رہا ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کے لئے تو ہمارا صوفی اس وقت ایسے معاشرے کا قیام چاہتا تھا جس معاشرے میں امن تھا جس معاشرے میں علم تھا جس معاشرے میں تقوی تھا جس معاشرے میں انصاف تھا تو میں آخری ایک کلام کسی اور موقع پہ پھر کسی اور صوفی کی بات کریں گے کہ آپ نے یہ کلام بھی سنو گا اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈنگے کون دلان دیئے جانے ہو وچی جیڑے وچی بیڑے وچی ونج مہانے ہو ست دریا دلے دے اندر تمبو آنگو تانے ہو اوہی دل دا میرم ہوندہ ہے بہو جڑا اندروں رمز پچانے ہو اب جس صاحب یہ اس پہ ذنہ گوھر کی تھی یہ وہ علم ہے یہ وہ مشاہدہ ہے جو کہ آپ حیران ہوں گے یا جی ابھی آپ نا یوٹیوب پہ مہانا ٹرائب اگر کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا مہانا ایک ٹرائب ہے جو کشتیوں پہ رہتا ہے اور آج کل تونسہ ہیڈ تونسہ پہ رہتا ہے وہ تین چار سو لوگ ہیں اور یہ سندھ میں کنچر جیل سے ٹرائبل ہوتے ہوئے کنچر جیل سے ٹرائبل کرتے ہوئے یہ ساری زندگی پانی میں رہتے ہیں ان کو مہانا مہانا ان کا ذات ہے مہانا ایک ٹرائب ہے اور وہ ابھی بھی یہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں یہ جو مچھلیوں کا ٹھیکہ ان کے لئے مچھلیاں پکڑتے ہیں تو کشتی کے اوپر ہی ان کا رہنا سینہ شادی زندگی وہیں پہ ہے تو اب حضرت صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دل دل ایک مشاہدہ آپ کو دیں دل دریا وہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک لولون دیوچ لک لک چشمہ کہ دل دریا سمندروں ڈونگے آپ سمندر کی گہرائی کا حضرت صاحب کو تو اس وقت علم نہیں تھا لیکن علم تھا بھی صحیح چونکہ وہ وہ علم رکھتے تھے وہ شاہ شمس کی طرح کہ یہ وہ وہ علم رکھتے تھے جو ہم نہیں جانتے تو یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا روم کے مرشد شاہ شمس تبریز تھے اور مولانا صاحب نے کونیا میں یونیورسٹی کریئٹ کی تھی اور وہاں پہ مختلف جو لوگ اگر آپ کونیا جائیں تو وہاں میوزیم بھی آپ کو نظر آتا ہے تو وہاں دست دے رہے تھے وہ وہاں پہ بھی وہ ہوس تھا جہاں پانی کا طلاب تھا تو اس کے گد بیٹھے شاہ گد بھی بیٹھے تھے تو شاہ شمس تبریز یا شاہ شمس سبزواری وہ وہاں سے گزرے تو انہیں کہا یہ کیا ہے انہیں کہا یہ کتابیں تو کہہ دیں اسے کیا کرتے ہیں کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو درویشہ انہوں نے ساری کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھینک تو مولانا روم نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو حضرت شمس تبریز کو جلال آیا اور انہوں نے وہ کتابیں اٹھاریں اور جھاڑ کے اسی کے کنارے رکھنے تو مولانا روم نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے تو حضرت شمس تبریز نے یہ کہا کہ یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہیں تو وہ وہ جو حضرت سلطان باہو کے پاس علم تھا وہ وہ علم تھا جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ دل دریا سمندر ہیں دریا اب آپ ساری 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 جو جو کمپیریزن جو مشاہ وہ کہ بات تو یہ کر رہے ہیں کہ دل دریا سمندر بھی کہہ سکتے تھے سمندر بھی کہہ سکتے تھے دل دریا کیوں کہ دریا چلتا ہے سر سمندر چلتا نہیں ہے تو ہر ایک چیز کو وہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈوں گے کون دلان دیا جانے ہو وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو وچے جھیڑے ہیں وچے بیڑے اور وچے ونج کہتے ہیں سر چپو کو ہماری جھنگ کی زبان میں اور مہانا وہ ٹرائب ہے جو کہ پانی کے اندر رہتا ہے تو آپ جرہ غور کریں کہ کس طرح کا کلام ہے اور کتنا اس میں علم ہے کہ دل دریا سمندروں ڈوں گے کون دلان دیا جانے ہو وچے جھیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو ست دریا دلے دے اندر تمبوہ ونگو تانے ہو اوہی دل دا میرم اندہ بہو جرہ اندرو رمز پچانے ہو تو میں آپ لوگوں کو صرف تھوڑی سی اپنے اپنے صوفیاء کے علم کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے ہماری جو ثقافت ہے ہمارا جو ریجن ہے وہ اتنا رچ ہے اتنا امیر ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے ہمیں اس کو اپنی نوجوان نسل کو پڑھانا چاہیے ہمیں اپنے کریکلم کا حصہ بنانا چاہیے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کو ان کو فالو کرنا چاہیے کہ ہمارے صوفیاء کیا پیغام ہے آپ سندھ میں بھی دیکھیں تو سندھ میں انٹر سیکٹیرین ہارمنی زیادہ ہے جو کہ وہاں پہ صوفی کا انفلونس زیادہ ہے اور جھنگ تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ حضرت سلطان بہو کا خطہ ہے وہاں تو فرقہ واریت ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن انفرچنیٹلی جب ہم نے ڈیوییٹ کیا تو ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے یہ جو آپ کا مذہب ہے مسلک ہے یہ آپ اور اللہ کے درمیان میں ہے آپ عبادت اللہ کے لئے کرتے ہیں اور اللہ ہر شخص کی عبادت کو قبول کرے گا ہم ہمارے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم ججمنٹ کریں کہ کون ٹھیک ہے یا کون غلط ہے تو میں ایک دفعہ پھر قاسم علی شاہ صاحب اور آپ کی فانڈیشن جتنے ہمارے لوگ ہیں ہمارے فرشتے بھی آگئے ہیں کہ آپ کا وقت کام ہو گئے ہیں لیکن بہت مربانی یہ بھی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وقت آپ کا کام اگر ہو تو پھر بندہ جلدی جلدی چیزوں کو وائنڈ اپ کرتا ہے تو میں یہ چند باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا تھا آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرے کا جو اصلاح ہے یہ آگے جانے کا رستہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے صوفیہ کو پڑھنا ان کے علم کو انڈسٹینڈ کرنا اپنی نوجوان نسل کو اس سے آشنا کرنا اور مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اصلاح صوفی کے پیغام سے کر سکتے ہیں میں آپ بہت شہصہ مشکور ہوں آپ کی فانوڈیشن کا مشکور ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ظرف دے کہ آپ لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کریں بہت شکریہ